بسم اللہ الرحمن الرحیم مزو کے اندر زور سے قرات کی جاتی ہے آخر زہر اور ایسر میں آہستہ قرات کیوں کی جاتی ہے مغرب عشاء اور فجر میں زور سے قرات کیوں کی جاتی ہے اس کی وجہ ریزن اور سبب کیا ہے دیکھئے میں اس کی وجہ بتاؤں اس سے پہلی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن اور سبب یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے عمل سے ایسا ہی ثابت ہے آپ علیہ السلام نے ہمیں اسی طرز پر نماز پڑھ کر دکھایا ہے اور ہم سبوں کو اسی انداز میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن اور سبب تو یہی ہے آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ صلو رأی تمونی کما اصلی کہ جس انداز اور جس طرز پر مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی انداز پر تم بھی نماز پڑھو یقیناً صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نمازیں ادا کی اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر ان لوگوں نے اسی طرز اور اسی انداز میں نمازیں پڑھی اور وہی طرز اور وہی انداز ہم تک پہنچا اور اسی انداز پر آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن اور سبب تو یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے عمل اور آپ علیہ السلام کے قول سے یہ بات ثابت ہے کہ زہر اور عصر میں قرات آہستہ کی جائے مغرب عشاء اور فجر میں قرات زور سے کی جائے اور علماء اکرام نے اس کی ایک وجہ بھی بیان کی ہے آپ علیہ السلام شروع کے مرحلے میں جب اسلام ابھی آیا ہی تھا اور امت مسلمہ پر ابھی نماز فرض ہی ہوئی تھی تو اس وقت سب کے سب مسلمان ہر ایک نماز میں قرات زور سے کیا کرتے تھے خواہ زہر ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو فجر ہو پانچوں وقت کی نمازوں کے اندر قرات زور سے کی جاتی تھی لیکن اللہ رب العزت میں نبی پاک علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ تمام کی تمام نمازوں کے اندر نہ ہی زور سے قرات کرے اور نہ ہی تمام کی تمام نمازوں کے اندر آہستہ قرات کرے بلکہ ان نمازوں کے اندر آپ کوئی اعتدال کا درمیانی راستہ اختیار کریں اور یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ کفار نمازیوں کو پریشان کیا کرتے تھے جب کوئی مسلمان نماز پردہ تھا تو وہاں پر کفار جمع ہو جاتے تھے سیٹیا مار دیتے تھے انہیں تکلیف دیا کرتے تھے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی نمازوں کے اندر اعتدال کا راستہ تلاش کریں اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ طرز اختیار کیا کہ زہر اور اثر میں آہستہ قرات کرنی شروع کر دی اور باقی تین نمازوں کے اندر زہر سے قرات جیسے پہلے ہو رہی تھی اب بھی ہوتی رہی کیونکہ کفار زادہ تر زہر اور اثر کے وقت میں خالی رہا کرتے تھے اور ان دو اوقات میں وہ مسجدوں کی اردگید رہا کرتے تھے اور نمازیوں کو پریشان کیا کرتے تھے اس لیے ان دو وقت کی نمازوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے آہستہ قرات کرنی شروع کر دی اور امت مسلمہ کو بھی اس عمل سے ایک پیغام اور ایک میسج دیا کہ آپ بھی زہر اور اثر میں آہستہ قرات کریں اس کے بعد یہ طرز چل پڑا یہ انداز چل پڑا اور آج بھی ہم اسی طرز اور اسی انداز پر نماز پڑھتے ہیں تو ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے قرآن گریم کی اس آیت کے بالکل این مطابق ہے اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے عمل سے آپ علیہ السلام کے قول سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ زہر اور اثر میں آہستہ قرات کریں اور مغرب عشاء اور فجر میں زور سے قرات کریں دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عدا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ ویڈیو کو لائک اینڈ کمینٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحلق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنسکے